پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں نے کہا چلو چلتے چلے گئے تھوڑی دور گئے تو ایک مٹی کا ریت کا بہت بار ٹیلہ دیکھا اب انہوں نے سوچا کہ یہ وہ پیغمبر جن کو اللہ نے اس میں عاظم دے رکھا ہے تو کہنے لے کہ حضرت آپ کو اللہ نے اس میں عاظم دے رکھا ہے آپ دعا کر دیں کہ یہ مٹی کا ٹیلہ سونا بن جائے فرمایا کہ بھائی جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا وہ حال اچھا ہے خدا کی یاد میں رہو اپنے مقدر روزی کو استعمال کرو نہیں حضرت مفل زیہ غربت ہے آپ بس دعا کر دے نا دعا کر دے اس سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ دودھ والے کے پاس جا کے دودھ لیتے ہیں مٹھائی والے سے مٹھائی مانگتے ہیں کپڑے والے سے کپڑا مانگتے ہیں سبزی والے سے سبزی مانگتے ہیں پھل والے سے پھل مانگتے ہیں لیکن اللہ والے سے اللہ نہیں مانگتے ہیں اللہ والے سے اللہ نہیں مانگتے اگر سبزی والے سے مٹھائی مانگ لیں اس کو لوگ احمق کہتے ہیں دودھ والے سے پھل مانگ لیں لوگ اس کو احمق کہتے ہیں لیکن اللہ والے کے پاس جا کے اس سے اللہ نہیں مانگتے بلکہ اس سے بھی جا کے دنیا مانگتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عقل بند ہیں ہم نے اللہ والے سے دعا کرائے ہمارے دکان خوب چلے گی اللہ والے سے دعا کرالی ہے اب ہمیں وہ زمین کے ٹکڑے کا مقدمہ مل جائے گا ہم اللہ والے سے دعا کرائے آپ نے د اجدار کر اور آپ کو اپنا زوم بھی یہ کہ میں بڑا عقل مند ہوں میں نے اللہ والے سے دعا کرا لی کہ میری دکان چل جائے حضر فرماتے ہیں دیکھو ہر والے سے آپ وہی چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ والے سے اللہ نہیں مانگتے اگر اللہ والے سے اللہ مانگتے تو اللہ اگر تمہیں مل جاتا تو اللہ کی ساری خدای تمہارے قدموں میں آ جاتی تم نے اس راز کو تو پہچانا نہیں کہ جو راز اس اللہ والے نے شیکھ لیا تھا کہ ساری خدای اس کی ہاتھ میں خدای قدموں میں ڈال دی حضر بحلول رحمت اللہ لے چلے جا رہے ہیں کسے نے پوچھے حضر کیا حال ہے کہا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی پر کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہیں جس کی مرضی پر کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے وہ بڑے ہارے ہیں وہ کہا اچھا کیا مطلب آپ کی مرضی پر چل رہا ہے کہا ہاں بالکل یہ سارا کارخانہ کائنات میری مرضی پہ چل رہا ہے کہا جی کیا مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے اور کائنات کا خزانہ اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہا ہے میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی تو کہا کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے ایک انٹینشن نے ایک ارادے نے ایک سوچ نے ان کو کہاں جنت میں جا کے بٹھا دیا ہے کہ بس اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی فنہ کر دی ہے جو ہوتا نظراع stunام میں اس پر راضی ہوں بھوکا رکھتا تو میں خوش ہوں کھلا دیتا تو خوش ہوں سلا دیتا تو خوش ہوں جگا دیتا تو خوش ہوں پینا دیتا تو خوش ہوں کپڑے اتار دیتا تو خوش ہوں جس حال میں اللہ تبارک و تعالی رکھتا میں خوش ہوں تو گویا کہ دنیا میں جنت کی مزے لڑتے ہیں تو اللہ والوں کی شان تو یہ ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ اللہ والوں سے اللہ نہیں مانگتے عیسیٰ علیہ السلام سے وہی ہوا بجائے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ مانگتے کہ آپ اللہ کے پیغبر ہیں آپ اللہ سے ہمیں ملا دیجئے اللہ سے ہمارا دامن وابستہ کر دیجئے بلکہ کہلے کہ آپ دعا کر دیئے سونا بن جائے جب انہوں نے اسرار کیا تو انہوں نے دعا کر دی اور چلے گئے اب وہ دیکھتے دیکھ تو سونا بن گیا اب جب سونا بن گیا تو انہوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا کہا لے اب سونا سمالے گا کون اب حضرت صاحب سے دعا تو چلو نکلو بھی انگری پتلی کے لیے سے چل دی آگے اب وہ سونا سمال کے بیٹھے ہیں حضرت آگے چلے گا اب سوچا یار سونا تو تقسیم کرنا کوئی کھانا پینا بھی کر لیں ایک دوست سے کہا کہ یار کھانا لے کے آو یار قریب جو گاؤں ہے بستی ہے پھر کھانا کھاتے ہیں پھر بوریوں میں بھر بھر کی تقسیم کرتے ہیں تین عصے بنیں گے اب وہ ایک دوست چلا گیا کھانا لینے کے اب یہ کھانا لینے جیسے ہی گیا باقی دو دوست سے سوچا یار اس کا کام تمام نہ کر دیں آتے ہی اس پر حملہ کریں کہ اس کو قدل کر دیں تو ہم آدو آد کر لیں گے ففٹی ففٹی ہو جائے گا آپ پر تو تھرٹی تری پرسن آئے گا بھی تو کچھ اوپر اور پھر آدھ آدھ ہو جائے گا یار آ کے اس کا کام کر دیں دیکھو نیت کی خرابی بڑی چیز ہے اس لئے نبی کی یہ حدیث ہے نبی کی حدیث ہے انمال آمال ابن نیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ یہی حدیث لائے ہیں اس کے اندر بڑا راز ہے یاد رکھو پہ نیتیں کبھی خراب نہ کرنا نیت سچی رکھو اس کی برکت پھر آپ دیکھو نیت میں فطور نہیں آنا چاہیے اب ان کے نیت میں فطور جیسے آیا ادھر اس کے دل میں فطور آئے کے یار میں سارا اکیلہ کیوں نہ لوں کھانے میں زہر ملا دوں ان کو کیا پتا زہر کا کھانا کھائیں گے مر جائیں گے دونوں تو سارا کھازہ ہنڈر پرسن میرا اب دیکھو نیت کی خرابی کام کر رہی ہے چرا گیا کھانا لے کے آیا اب جیسے کھانا لے کے رکھا اب انہوں پہلے سوچ رکھا تو اس کو قتل کرنا دونوں نے حملہ کیا اس کو وہیں قتل کر دی قتل کر دی اب بڑے خوش آپ ففٹی ففٹی کریں بیاری پورا ٹیلہ ہے اب کھانا کھایا پہلے اب کھانا کھایا رب سے جب کھانا کھایا دونوں ٹو ہوں گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ زہر ملا وہاں کھانا وہ دونوں بھی مر گئے تینوں لاشے اس سونے کے ٹیلی کو پر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے بعد جب واپس لوٹے اپنے سفر سے تمہیں نظر آ رہی ہے ہرس کے اندر جب انسان آ جاتا تو یہ ہوتا ہے کہ ملتا کچھ بھی نہیں ہرس کی آگ جلا کے راک کر دیتی ہے اور سارا دنیا آپ کی سونا پڑا کپڑا رہ جاتا ہے تو ہرس سے ملتا نہیں مقدر بڑھتا نہیں ہے اسے پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں فرمایا کہ زلت کا راستہ اختیار کر کے تم اپنے مقدر کو بڑھا نہیں سکتے اور عزت اور وقار کی زندگی گزار کے تم اپنے مقدر کو گھٹا نہیں سکتے لہذا مومن کے شان ہی ہے فرمایا کہ عزت اور وقار کی زندگی گزارے اس کا مقدر اللہ تبارک وطہ اس کو پہنچا کے رہتا ہے اس لئے فرمایا زلت کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تبیہ حکم اشری مسئلہ ہے کہ زلت والا کوئی کام زلت والی کوئی جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے مومن مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے آپ دیارے غیر میں رہتے ہیں دیارے کفر میں رہتے ہیں ایسے مواقعاتیں جہاں آپ محسوس کریں یہ زلت والا مقام ہے زلت والی جاب ہے وہ جاب نہ کریں تاکہ نہیں یا اللہ مجھے ایمان کے نور سے منورک ہے مجھے عزت اور وقار والی جاب دے اللہ تبارک وطالہ آپ کو دیں گے لیکھ ہوتا یہ ہے کہ پیسے کے لالچ میں آج بھی سوچ نہیں نہیں کوئی بات نہیں زلت کیا ہوتی نہیں اللہ کی عجیب شان ہے تو یہ دنیا فانی دنیا فانی کی حقیقت میں نکلی کہ گویا کہ انسان اپنے ہرس کے اندر آ کر جو ہے وہ اس دنیا فانی جو اللہ تبارک وطالہ دنیا کی راحت کے طور پر اس کو عطا کی تھی وہ اس کے لئے عذاب بن کے اس کو فلا کر دیتی